زلا میلہ چکل سالے پر اسرن میں رویوار کو سو شہیہ مارت ایوام ششو سواست ایک آئی کے ادھگاٹن سماروں میں بطور بشش تتی کے روپ میں پہنچے سواست منتری صدارت نات سنگھ نے زلا میلہ چکل سالے کے پور پرموخ عدیچک ڈاکٹر دینیش سونکر پر لگے آروپ کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ جانچ چل رہی ہے جانچ کے بعد جن پر جو آروپ صد ہوگا اس پر ضرور کاروائی کیا جائے گا سواست منتری نے کہا کہ پچھلے سالوں سے جن پت کے آز پا سواست سمائے نہیں تھی زلا اسپتال کو گمبیر بیماریوں کے علاج کے لیے مضبوط کیا جا رہا ہے اس سمد میں گورک پونی سمداتا سے بات کرتے ہوئے سواست منتری صدارت نات سنگھ نے کہا جانچ چل رہی ہے جو جانچ کے بعد جو آروپ صد ہوئے گا تو جو رو اس پر کاروائی کریں گے اور پوری کریں گے ہم لوگ اس کی چندہ نہیں کریں چلی آپ کو آپ کے پاس جو کاغج ہے اس کو میں نہیں لے رہا ہوں ہمارے پاس ہے جو جاچ ہوگی اس پر کاروائی ہوئے گی اور دوسرا جو ٹرانسورز ہوتے ہیں وہ ٹرانسورز اب کچھ پولیسی ہم لوگ نے تے کری جس کو کوٹ نے اب اس کا اس پر سٹیمپ لگائی ہے اس کے آدھار پر کر رہے ہیں اب میں آپ سے اس پر اس پر یہ تو ہے نہیں کہ آپ نے مجھ سے ڈیبیٹ کر لینی ہے آپ دیبیٹ کرنا چاہتے ہو تو پھر چلو میں بھی فائل کھول دیتا ہوں میں نے آپ سے جب کہہ دیا ہے جب جہاچک کاروائی جو ہے ہماری ریپورٹ کے آدھار پر اس کی سنشت ہو جاتی ہے ہم اس پر کاروائی کریں گے آج بھی آپ بتا دو میرے کارکال میں کسی پر آروپ ہے اور اس سے دعا ہے اس کو بچائے گیا ہے تو نہیں کرتے ہم دیکھیں یہ ایک گھرکپور ایسا منڈل ہے جس کے اردگیر کھالی نیپال ہی نہیں بیہار بھی ہے اور اردگیر جو جنپد ہیں وہاں پر بھی سواس سیوہ ہیں پیچھے سے پچھلے سالوں سے نہیں تھی اس لئے گھرکپور کو ہم لوگ مجبوط بھی کر رہے ہیں بی آڈی میڈیکل کالیج ہی کھالی تھا یہاں پر بی آڈی میڈیکل کالیج کے اندر اتنا رش آتا تھا اس کے کارن وہاں پہ جو تورشری کہہ رہے ہیں جو گمبھیر بیماریوں کا علاج ہے وہ نہیں ہو پاتا تھا اور اس کے کارن ہم لوگوں نے جو دسٹرک ہسپتالے ہیں چاہے وہ سامدھیک سواس کے اندھیں پراتمیک سواس کے اندھیں ان لوگوں کو ہم لوگ مجبوط کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے آنے والے سالوں میں اس کے اچھے پرنام دکھیں گے